تو ڈی ڈی سی کے الیکشنوں کی سرگرمیاں زورو پر ہے اور ہر پولٹیکل پارٹی کے نیتا لوگوں کے بیچ میں اپنی پیٹ بنا رہے ہیں اور ان سے ووٹ مانگنے کی اپیل کی جاری کہ آپ ہمیں ووٹ دیں ہم آپ کے علاقوں میں ڈیولمنٹ کریں گے لیکن آپ دیکھی چکے ہیں کہ پچھلے کئی ورشوں میں کئی الیکشنز ہو چکی ہیں اور مدے کیا کیا ہے لوگوں کے اور کتنا کام زمینی سر پر ہوا ہے اب ڈی ڈی سی کے چناف جو جمہو کشمیر یوٹی میں ستر سال کے بعد ہونے جا رہے ہیں اور دھارہ تین سو ستر اور آرٹیکل پینتی سے کو جمہو کشمیر سے ہٹائے جانے کے بعد یہ پہلا ایسا چناف ہے جس سے لوگوں کو کافی زیادہ امیدیں بھی بن جاتی ہیں کہ ان کے علاقوں میں ڈیولمنٹ ہوگی تو آج جے کے میڈیا کے مادیم سے ہم ایک پروگرام کی شروعات کرنے جا رہے ہیں کہ جنتہ کی رائے جانیں گے کہ ان لوگوں کو ڈی ڈی سی کے چنافوں سے کیا امیدیں ہیں اور میں جنتہ کی رائے جاننے کے لیے آپ پہنچا ہوں سامبہ زلہ کے سوم بلوک میں اور سوم بلوک میں جب بھی ہم نے کوئی آپ کو خبر دکھائی ہے تو روڈ کو لے کر جو سامبہ سوم روڈ ہے پچھلے ستر ورشوں میں نہیں بن پایا اور اسی ایشو پر اسی مدے کو لے کر یہاں کے لوگ جو ہیں ووٹ ڈالیں گے لیکن کیا روڈ بنے گا یا نہیں بنے گا یہ تو بات کی بات ہے لیکن جنتہ سے جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ جنتہ کیا چاہتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا آپ یہاں کے لوکل ثانی نواسی ہیں کیا امیدیں ہیں آپ کو ڈی ڈی سی کے چنافوں سے اور کیا لگتا ہے کہ واقعے میں ڈیویلمنٹ ہوگی آنے والے دنوں میں ڈی ڈی سی کے چنافوں کی تو بات ہی نہیں ہے ڈیویلمنٹ کی ڈیویلمنٹ تو ہو رہی ہے ڈیویلمنٹ چل رہی ہے جب سے موڈی جی دلی میں بیٹھے ہیں پورے انڈیا میں چل رہی ہے ہمارے سنب میں نہیں لیکن ہم لوگ پرسنل اپنے کے لیے سوچتے ہیں موڈی جو دلی میں بیٹھے اس کو پورے انڈیا کی سوچنا ہے سمجھے نا ہر سائیڈ سے کسی سائیڈ میں بھی ہم کو اس کی کوئی کمجوری دکھائی نہیں دے رہی ہے بی جے پی کی اور ہمارے سنب روڑ کی بااد میرے کو سو پرسنٹ گرنٹی ہے یہ بنے گا لیکن آبی اتنا جلدی تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آبی دس منٹ میں اس کو تیار کریں گے اب لیکشن آگی تو اس کے لیے جیادہ لوگ مددہ بناتے ہیں آدھا تو بن چکا ہے اس پر ڈبل لائن ریڈی ہو چکے صرف بلیک ٹاپنگ ہونا ہے آگے جو کام ہے جے کرونا کی بجا سے جو اتنی بڑی کنٹری تھی وہ کھڑے ہاتھ کر گئی لیکن موڈی جی ہے تو ہمیں اتنی امید ہے کہ اگر اتنے بڑی بڑی کنٹری جو وہ گر گئی لیکن موڈی نے انڈیا کو پھر بھی کھڑے رکھا کہ اس کو بوکھے نہیں سونے دیا فری راشن دے رہے ہیں تو یہ لوگ تھوڑے اپنے فائدے کی بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں تو اپنا روڑ چاہیے وہ بھی میں مارتا ہوں لیکن روڑ سے پہلے تو ہمیں جندگی بھی چاہیے اگر ہمارے لوگ مری جاتے کروڑنا میں تو پہلے کروڑنا کا لائے جروری ہے میں ایک بات آپ کو آپ میں روکوں گا جس طرح سے آپ کا حق ہے ووڈ ڈالا سنب علاقے کے لوگوں کو اگر کوئی دکت آج کے جوگ میں آج کے دور میں ہے تو وہ روڑ کو لے کر ہے یہاں کئی سڑکھات سے ہوئے آپ کے سامنے ہوئے یہاں کئی گروتی محلائیں اپنا جو بچے کو جنم دینے سے پہلے ہی کھو چکی ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دس منٹ میں روڑ بن جائے گا یعنی پچھلے کئی سالوں سے بنا ہے رکا ہوا ہے کام دیکھو میں بولتا ہوں یہ روڑ سٹھ سال کا ہم نے بیسے دیکھا ہے لیکن ابھی اس کا آدھا کام ہو گیا ہے اور باقی جو رہا ہے کروڑنا کی بجہ سے رہا ہے اور مجھے بی جے پی پہ اتنا جکین ہے موڈی پہ بروسہ ہے اور اس کا کام ہی جائے سب کا ساتھ سب کا بکاس اور ہمارا بھی سوچ رہے ہیں کام پیسہ آ چکا ہے ابھی اتنا جلد باجی میں کروڑنا کی بجہ سے جو لیڈ ہو گا ہے یعنی آپ کو امیدیں ہیں کہ ڈیویلمنٹ ہوگی ان چنابوں کے بعد جب تک موڈی ہیں سب کچھ ہو گا میں آپ سے بھی جانوں گا کیا مددیں ہیں آپ کے اس علاقے کے اور کن مددوں کو لے کر آپ اپنا ووڈ کاس کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ریشی جی میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ ہمارے سامبہ کے دور دراز بلاک سوم میں جنتا کی رائے جاننے پہنچے ہیں میں آپ کو بتاؤں پچھلے ستر سالوں سے ہم الیکشن جو ہے فیس کر رہے ہیں اور جنتا ہر الیکشن میں جہی بائدے اور جہی قسمیں نیتاؤں دورہ جانتے ہیں ہمارے پچھلے سمیں میں جیسے کانگرس کی سرکار تھی سینٹر میں تو ہمارے تب کے جو ایم پی صاحب رہے تھے وہ بھی روڈ کے مددے پہ ہی الیکشن جیتے تھے اور اس کے بعد جو باجپا کے آئے لگتار دوسری بار بنے انہوں نے کہا کہ ہم پہلی بار بنے تو پہلی بار بھی انہوں نے روڈ ہی بدایا تھا دوسری بار بنے تب بھی روڈ ہی بدایا اس کے بعد ایم ایل اے کے الیکشن ہوئے بہت سارے دنڈورے پینٹے گئے بہت ساری ریلیاں نکالی گئی اور دلی سے سٹار جو ان کے کیمپینر ہیں وہ مگوائے گئے میں آپ کے مادیم سے ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جرورت ہے جب آپ نے جنتہ نے آپ کو پچیس ایم ایل اے دیئے چنکے آپ پچیس ایم ایل اے کی کارگردی کے اوپر بوٹ مانگو آپ جاؤ آج آپ دیکھو جمہو پریس کلاب میں جا کر دیکھو آپ ایک سے لے کر جیٹ تک جتنے بھی بیواغ ہیں ہر بیواغ میں لوگ لاچار ہیں پریشان ہے اور پوری جنتہ روڑ پہ ہے معصوم لوگ پریشان آ رہے ہیں میرے بھائی کی گیان میں تھوڑی کمی ہے جے جو کہہ رہے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے میں پوچھتا ہوں جب جے جو جنتہ جنہوں نے بورڈ ڈالا تھا دو دو ہزار کلو میٹر پیدل چل کے آئے ان کو کھانے کے لیے پانی نہیں تھا پینے کے لیے پانی نہیں تھا کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی چلنے کے لیے گاڑی کی بیواثتہ نہیں تھی کرونا کے نام پہ ان کو پچیس پچیس دن تیس تیس دن پردارید کیا گیا ہمارے سنب بلاگ میں جب کرونا کی شروعات ہوئی تو کرونا کی انہوں نے کونسیanas بیکسن دی کرونا کے نام پہ میں تو کہوں گا بیکسن کو آنے پہ بھی میں بھی آئے گا اور پردان منتری نے جو قام کیا ہے اس پہ مجھے ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے پر جو پردان منتری کے نام پر بوٹ مانگنا ہے جے غلط ہے کیونکہ پردان منتری کی الیکشن نہیں ہے جے لوکل لوکل الیکشن ہے لوکل مدے ہیں لوکل ہمیں نیتا چاہیے جو لاکے کی ٹوپوگرافی کو جانتا ہو جس کو پورا پتہ ہو کون سا علاقہ کہاں پہ ہے کون سا پردان منتری کے نام پہ ہی بوٹ ایم پی کا پردان منتری کے ہی نام پہ بوٹ ایم ایل اے کا ایم بی ڈی سی چیئرمین کا ڈی ڈی سی کا پنچ کا سر پنچ کا مرسپیلٹی کا تو پھر ان باقی جو چہرے ہیں ان کا کام کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کی علاقے میں لوکل ایشوز جانے کا پراز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ایشوز ہے جس کے اوپر آج بھی کام نہیں ہوئے اور امید ہے کہ اس کے پہلے جو مدہ ہے یہ تو سامباز سے لے کر ڈابی تک ہمارا روڈ ہے بجلی کا ہے پانی ہاں مارے دور دراز رولر ایریہ کے جتنے بھی ہماری آٹھ پنچائتے ہیں آٹھ پنچائتوں میں آج تک ایک بھی روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے بجلی کی بیوستہ بالکل ٹھپ ہے ہسپیٹل میں سٹاب نہیں ہے ہائرس کینٹری ہے ہمارے وہاں پہ سٹاب نہیں ہے ہمارا بیڈیو بلاگ ہے ہے اس کی ویلڈنگ نہیں ہے ہمارے نائب تصیلدار سو پیٹھتے ہیں پچھلی گورمنٹوں نے دیئے ہیں ان کے نہیں ہیں پچھلی گورمنٹوں نے دیا ان کے لئے کوئی میں تو بولتا ہوں ان کی خود کی چیریں بھی نہیں ہیں یعنی دکھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اتنی دکھتے ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی لیکن لیکن کہیں نہ کہیں لوکل جس طرح سے مدے آپ نے بتایا تو لوگوں کو بھی یہی امید ہوتے ہیں کہ لوکل کا حل بھی ہوگا بلکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں لوکل نیتا جو ہے وہ کر سکتا ہے پر میرے آہ سوچ کے مطابق اور میری جنتہ کے آپ کے مادیم سے یہی اپیل رہے گی جس سرکار کا ایم ایل اے ہے جس کا ایم پی ہے اس کا آدمی ان کے آگے نہیں بول سکتا کیونکہ ہم نے پچھلی الیکشن میں دیکھا بی ڈی سی کا چیرمین جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پچھلی کوئی بھی بیڈیو دیکھ سکتے ہیں بی ڈی سی امید ہے پر پریورتن کے مادیم سے ہی ہو سکتا ہے اگر پریورتن ہوگا تب ہی چلی آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کیا نام پرمین کیا امیدیں ہیں ڈی ڈی سی کے چناؤں سے یہی میں جان رہا ہوں اور کیا لگتا ہے کہ جو ڈیویرمنٹ کے ایشیوز پینڈنگ ہے اس کے اوپر آنے والی دنوں میں کام ہوگا جو ووٹ مانگ رہے ہیں ان سے آپ اتنا دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ واقعے میں کام کریں گے پہلی بات میں یہ ہی بتانا چاہوں گا آپ کو کہ گورنمنٹ کی سکیمز جو ہیں سب ہی بات کرتے ہیں کہ ہم دو ہزار پر منتھ ڈل رہا ہے کسانوں کو مل رہا ہے لیکن آپ کبھی کبھی سوچیں گاؤں کا بندے کو کیا چاہیے اس کی بیسک نیٹس جو ہیں بیسک میں آپ کا روڈ آتا ہے بجلی کا آتا ہے پانی کا آتا ہے ہسپیٹل کا آتا ہے تو فرسٹ آف آل ہم ان چیزوں کو بیسی کلیر ہو ہمارا اس کے بعد اس کے بعد ہم ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں گورنمنٹ لگی ہے ہم یہ نہیں کہنا کہ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے لیکن جو آپ سوچو یہ ستر سال میں ہمارا دیکھا ہی نہیں گیا جو روڈ کا ہی نہیں دیکھا گیا تو آگے ہم کیا سوچیں گے آپ بتاؤ کہ روڈ تو مین کونیکٹیویٹی ہے روڈ کے بھی نہ کیا کام ہو سکتا ہے آپ آئے تو روڈ سے آئے نا اگر ہاؤسپیٹل میں سٹاف آئے گا روڈ سے آئے گا نا ہائے سکنٹری میں آگا تو روڈ سے آئے گا نا تو بیسی جب روڈ کا کلیر ہو جائے گا تو یہ سارے ایشوز جو ہیں سارے کلیر ہو جائیں گے یعنی امید ہے آپ کو ہاں لگی ہے گورنمنٹ تو امید تو رہے گی جانا جاؤں گا کیا دکھتے ہیں کیا کیا ایشوز ہیں اور ہو سکتا ہے حل ہوگا یا نہ ہوگا دیکھئے بات ایسے ہے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ہماری بائی لوگوں تک پنیا رہے ہیں دیکھئے بات ایسے ایک ہائیس کنٹری تھی پہلے جہاں بھارتی جہنٹا پارٹی سے دو ہائیس کنٹری ایک گورن میں بنی ہے اور ایک تلور میں بنی ہیں وہاں بھی فنکشن کر رہی ہے اور جہاں بھنکشن کر رہی ہے یہ لوگ میرے ساتھی بول رہے بلاگ میں سٹاف پلکل سٹاف ہے اور روڈ کا کام جیسے ہمارے پی ایم جی ایس بائی گا گور سے سوڑوں تک تیرہ کروڑ کا کام چل رہا ہے ہمارے ریور کا کام چل رہا ہے ہمارے سنبر سنبر روڑ کا جو سی ایر ایف کا کام تھا وہ کسی جوٹی کی باجہ سے یہ باند ہو گیا ہمیں لیمگو میں ڈالا ہے اس کا ٹینڈر لگا یہ بھی جلدی جلدی ہوگا پہلے ساٹھ سال سے کچھ نہیں ہوا جہاں پہ بیلی کی ہمارے بیلی نہیں ملتی تھی ہمارے بیلی نہیں ملتی تھی آج ہمیں بیلی ملتی تھی آج ہمیں بیلی فول ملے چوبی گھنٹے بیجلی مل رہی اور ہمیں کیا جائیے اب دیکھیں نیچے جہاں کتنے کھڑے تھے اب جہاں لوگ پڑی ہے تو ہمیں ایسی کوئی پراؤل نہیں ہمارا روڑ بھی چل رہا ہے چھوٹی بیٹ پراؤل کرنے ہمارے نو جوانے جن کو نوکری بھی کریں وہ بھی دیکھ رہے ہیں ایسی کوئی چندہ نہیں یعنی امید ہے بلکل مجید سو سو پرسنٹ ہے پہلے سار ساٹھ سال سے جہاں کچھ نہیں ہوا ساٹھ سال سے پہلے ایسے روڑ پڑے تھے جہاں کھٹے تھے جہاں پانی رکتا تھا جہاں بیجے بی کی سرگار نے یہ کیا جو بھی کیا بیجے بی سرگار نے چلیے تو یہ جنتہ کی رائے ہے یہاں پر ایک دوسرے کے پارٹی کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تنجبی کستے ہوں نظر آتے ہیں لیکن یہاں کچھ لوگوں کا گینہ کی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کا گینہ کی ڈیویلمنٹ یہاں آج تک نہیں ہوئی اور سب سے بڑی ڈیویلمنٹ کا ایشو یہاں پر ہے سامبہ سوم روڑ جس کا کام آج بھی ادھر میں لٹکا ہوا ہے کام لگنے کے بعد بھی کام بند ہو چکا ہے تو یہاں اگر روڑ کی سویدہ نہیں ہے تو باقی ڈیویلمنٹ کے ایشو کس طرح سے سال ہوں گے یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن امید پر دنیا قائم ہے ان لوگوں کو امیدیں ہیں کہ یہ ستر سال کے بعد ڈی ڈی زی کا چناف جمہو کشمیر یوٹی میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے پنچائتیں مجبوت ہوگی تھری ٹیئر سسٹم کمپلیٹ ہوگا لیکن ڈیویلمنٹ کس طرح سے ہوگی آنے والی دنوں میں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو جیت کر آئیں گے کہ وہ کس طرح سے ڈیویلمنٹ کریں گے لیکن لوکل چناف ہے تو لوکل مدے ہیں تو لوکل نمائندے سے ان کو کافی زیادہ امیدیں ہیں کہ ڈی ڈی زی کے چنافوں کے بعد یہاں پر ڈیویلمنٹ کا ایک بڑا دور دیکھا جائے گا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیویلمنٹ کس طرح سے ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تو یہ رائے ہے آج سامبہ کے سم بلاک کے لوگوں کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ڈیویلمنٹ کے ایشو سالو ہوں تب ہی لگے گا کہ جو انہوں نے اپنا ووٹ کاس کیا ہے ووٹ ڈالنے کا ان کو فائدہ بھی ملا ہے تو یہ تھا اپ ڈیویلمنٹ سامبہ کے سم بلاک سے جنتا کی رائے فیلال کے لیے رشی کجوری آج جکے میڈیا کے لیے